بسم اللہ الرحمن الرحیم میں التماسے کر رہا ہوتا ہوں کہ ادھر رکھ کرو میں خود انہیں ان کو چومنے آیا ہوں ان کے ذریعے کو واللہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے امام علی کے حرم میں مولا حسین کے حرم میں کہ جب میں جاؤں اور وہاں پر مجھ میری حیثیت کیا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے کوئی حیثیت نہیں ہے تب اتنا پیار ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے مولا علی سے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہوں وہاں رخ کرو میری طرف رخ نہیں کرو تو جب میرا یہ حال ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی اگر حرم میں آ جائے تو کیا ہوگا آیت اللہ خامنہ ہی اگر حرم میں آ جائے تو کیا ہوگا اس لئے ان کے لئے خاص طور پر جب حرم کسی دن بند ہوتا ہے تو خاص وقت میں ان کے لئے بلائے انہیں بلائے جاتا ہے کہ اب آجائیے تاکہ مولا کا ہی عدب رہے یہ مشکلات ہیں نا مری پریشانیاں ہیں نا جب مولا حسین نے مولا عباس سے کہا تھا نا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور تباک کرنے والوں کو بتاؤ کہ میں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خضبہ دیا تھا اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھروں پہ